لوگ کہیں گے تم کیا کہتے ہو قرآن کیا کہتا ہے مولانا آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے مولانا نے یہ سمجھایا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں اولیاء عالم الغیب ہیں بزرگان دین عالم الغیب ہیں علماء نے یہاں تک کہا پیران دیاں بلیاں پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں ایک بہت بڑے عالم ہیں ایک مسلک کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا مصر میں ایک گدھا تھا غیت کی خبریں بتایا کرتا تم نے یہ پڑھایا قوم کو کہ پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں تم نے عوام کو یہ پڑھایا عوام نے جب قرآن پڑھنا ہے تو قرآن جب انہوں نے پڑھنا ہے تو بیس ماں پاراں ہیں بیس ماں پاراں ان کے سامنے آ جانا ہے اور سورت نامل آنی ہے ان کے سامنے اور اس کی آیت نمبر پچیس آنی ہے آیت نمبر پچیس آنی ہے سورت نامل کی کل کل میرے پیغمبر آپ کہیں آپ اعلام کریں آپ تکلیر کریں یہ ہے جب ہم جلسوں پہ جاتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسے ہوتی ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں مولنا آئیے موضوع ہوگا اس موضوع پہ بولنا ہے آج آج جلسے کا عنوان یہ ہے اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے اللہ کل کے ساتھ اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے پیغمبر موضوع میں دس رہاں بیان آپ نے کرنا ہے موضوع اللہ بتا رہا ہے عنوان میں بتا رہا ہوں میرے پیارے پیغمبر عنوان میں بتا رہا ہوں کل کہو لا یعلمو کرو میں نا لا یعلمو کرو میں نا نہیں جانتے من فی السماوات جو مخلوق کہاں رہتی ہے والعرض رہ گئی کوئی مخلوق انسان جنات فرشتے ہورے حاملین ارچ ملیکہ جبریل میکائیل ازرائیل اسرافیل انبیاء کی اروا اولیاء اللہ بزرگان دین میرے پیغمبر کہے نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے الغیب بھولو بھولو الا اللہ اس کو کہاں کریں گے اے تے قرآن اللہ جی قسمیں بیان کر رہا ہے ایک دونی دونی تے دو دونی چار نہ چوکے چنانچے اگرچے مگرچے یعنی کے کوئی تشریح نہیں کوئی تفسیر نہیں یعنی کے کیوں کہ کچھ بھی نہیں ترجمہ کرنا ہوں کہے میرے پیغمبر نہیں جانتے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین والے بھی الغیبہ غیب کو اللہ آگے اللہ نے حدی مقابتی ہے خدا بھی قسمیں اللہ انہ دے پلے کک نہیں چھوڑے انہ دے پلے اللہ کک نہیں چھوڑے اللہ نے فرمایا تُو کہتا ہے ان کو تیرے پکار کا علم ہے تُو کہتا ہے انہیں تیری نظر و نیاز کا علم ہے تُو کہتا ہے انہیں تیرے حالات کا علم ہے مجلہ سے پوچھ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائے اللہ اللہ نے بات ہی ختم کر کے تب ہی علماء کہتے ہیں اے قرآن تو آدھے پڑھن دی کتاب اس دن نیڑے نہیں جانا اس لیے کہ یہ عقایت درست کرتی ہے یہ عقیدیں بتاتی ہے کوئی ایک عقایت ہے تم نے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ قبرستان جاؤ تے سیرہ لے پاس سونا جایا کرو مردیا نوے کھنے تک لیے پاؤں کی جانب سے سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں پکاریں بھی سنتے ہیں دیکھتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں تم نے یہ پڑھایا اور سورت فاطر میں سورت نمل میں سورت روم میں تین سورتوں میں اللہ نے کہا اِنَّا کا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اِنَّا کا کیا مہن ہے بے شکتو لَا تُسْمِعُ ذرہا کہو جو میں اس لیے سورت نمل پڑھی لَا يَعْلَمُ اے لَا بَرِیْدَا دِئِئِ اے لَا بَرِیْدَا دِئِئِ لَا لَا وہاں بھی لَا یہاں بھی اِنَّا کا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے جس دا کم ہی سنانا ہے جس کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ سنا میرے پیغمبر تُو مردوں کو نہیں سنا سکتا یہ کہتا ہے اوہ نہیں سنا سکتے میں سنا سکتا اِنَّا لِلَّهِ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب ہو نہیں جانا اور ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کے پاس ہلکی سی گرہمر پڑھو ہلکی سی گرہمر پڑھو گرہمر پڑھ کے قرآن پڑھو قرآن کے قریب آؤ عقیدہ وہ بناو جو اللہ کا قرآن کہتا ہے 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 ہی بني